عوض بللہ امن شیطان و وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام سٹوڈنٹس جی تو بچوں آج ہم جماعت چہرم کی کاروان اردو کا جو ہے اپنا پانچوہ لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں جی تو بچوں سب سے پہلے اپنی کاروان اردو کی جو ہے کتاب وہ کھول لیں اور اس کا صفحہ نمبر اکتیس نکال لیں صفحہ نمبر اکتیس پہ آپ کو ایک نظم لکھی نظر آ رہی ہوگی جس کا نام ہے سورج کے فائدے جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے سورج کے فائدے جی بچوں تو یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے مولانا محمد حسین آزاد ٹھیک ہے جو اردو کے بہت بڑے نصر نگاروں میں سے ایک ہیں آپ نے بچوں کے لئے بہت خوبصورت سی نظمیں لکھی ہیں آپ نے اردو کی درسی کتابیں بھی مرتب کی درسی کتاب جس طرح سے یہ آپ کی کاروان اردو ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو مولانا محمد حسین آزاد کو کیا کہا جاتا ہے آقا اردو بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور سورج کے فائدے آج جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ان کی بچوں کے لئے لکھی جانے والی نظموں میں سے ایک نظم ہے چلیں تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں بچوں بس اٹھ بیٹھو بیٹا بہت سو چکے بہت وقت بیکار تم کھو چکے نکل آیا سورج بڑی دیر کا ذرا آنکھ کھولو بہت دن چڑھا نہ سو اب نہیں ہے یہ سونے کا وقت اٹھو ہے یہ مو ہاتھ دونے کا وقت اگر ہاتھ مو دو کے آؤ ابھی سنائیں تمہیں آج باتیں نہیں یہ سنتے ہی لڑکا ہوا اٹھ کھڑا وہیں ہاتھ مو دو کے حاضر ہوا کہا باپ نے پھر بڑے پیار سے سنو آج تم سورج کے فائدے یہ دنیا میں کرتا بہت کام ہے بڑے ہم کو دیتا یہ آرام ہے یہ نکلے تو دے دن ہمیں کام کو چھپے جب تو دے رات آرام کو یہ کرتا ہے چاروں طرف روشنی نظر جس سے آتی ہیں چیزیں سبھی اسی روشنی کا تو ہے نام دوب یہی دھوپ رکھتی ہے دنیا میں روب پکائے اناجوں کی یہ کھیتیاں جنہیں روز کھاتا ہے سارا جہاں نہ ہو یہ تو پھر ہے کہاں زندگی ہیں اسی کی بدولت تو جیتے سبھی خدا کی انایت ہے ہم پر بڑی کہ سورج سے نعمت ہمیں اس نے دی جی تو بچو اس نظر میں ہم نے کیا پڑا سورج کے بہت سے فائدے پڑے ہیں ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جگا کر کیا کہہ لائے کہ اٹھ چاو بیٹا سورج نکل آیا ہے اور میں تمہیں آج سورج کے فائدے بتاتا ہوں کہ دنیا میں جو ہے سورج کے کتنے فائدے ہیں سورج جب صبح کو نکلتا ہے تو دن ہمیں ملتا ہے دن کام کے لیے ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہو جائے تو رات ہوتی اور رات کس لیے ہے رات آرام کے لیے ہے اسی کے دم سے ہر طرف روشنی ہے سورج کی جو تپیش ہے اس کی روشنی سے جو ہے اناج پکتے ہیں اناج جسے کھا کر یہ سارا جو ہے دنیا سارا جہاں زندہ ہے یہ نہ ہو اگر تو زندگی میں کچھ بھی نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی انائت ہے کہ اس نے سورج جیسی نعمت جو ہے وہ ہمیں نوازی ہے جی تو بچو سورج کے جو فائدے ہیں اب آپ کو پتا چل چکے ہیں کہ سورج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اب دیکھیں بچو صفحہ نمبر چونتیس پہ ہے ایک سرگرمی ٹھیک ہے یہ بات کس شعر میں کہی گئی ہے مفہوم کے سامنے شعر کا نمبر اردو گنتی میں لکھیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے اردو گنتی کونسی ہے تو بچو اردو میں یا اسلامیات کا کام کرتے ہوئے جو آپ جس گنتی میں تاریخ لکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ اردو گنتی کے لائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے آپ اس طرح سے کریں نظم کے سامنے جو ہے آپ شعر نمبر لکھ لیں ٹھیک ہے جس طرح سے دیکھیں میں نے لکھ لیا ہے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شعر جو ہے وہ دو لائنوں کا ایک ہوتا ہے یعنی پہلا شعر یہ ہے دوسرا یہ تیسرا اس طرح سے ٹھیک ہے آپ لوگ شعر نمبر لکھ لیں آپ کو آسانی ہو جائے گی تو پہلا جو ہے دیکھیں سورج کی روشنی سے چیزیں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ بات کس شعر میں بتائی گئی ہے بچو آپ نے لگا لیا ہے شعر نمبر تو کون بتائے گا پلیز بچو بتائیے سورج کی روشنی سے چیزیں نظر آتی ہیں کس شعر میں ہے شعر نمبر نو میں جی کس شعر میں ہمیں بتایا گیا ہے شعر نمبر نو پھر دیکھیں سورج بہت دیر سے نکل آیا ہے اب تم بھی اٹھ جاؤ اب یہ جو مفہوم ہے یہ کس شیر کا ہے آپ نے پیچھے نمبر لکھے ہوئی ہیں وہاں سے دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ شیر نمبر دو کا مفہوم ہے آج میں تمہیں سورج کے فائدے بتاتا ہوں جی نمبر دیکھیں یہ کس شیر کا مفہوم ہے شیر نمبر چھے جی اگلا دیکھیں خدا کی مہربانی کہ اس نے ہمیں سورج کی نعمت دی جی تو بچوں خدا کی مہربانی کہ اس نے ہمیں سورج کی نعمت دی پیچھے شیروں کے اپنے نمبر دیکھیں جو آپ نے لگایا ہے جیسے آپ کو بتایا ہے تو وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ شیر نمبر تیرہ کا مفہوم ہے جی ہم دن کو کام اور رات کو آرام کرتے ہیں نمبر پہ چیک کریں تو آپ کو پتا چلے گا شیر نمبر آٹھ کا مفہوم ہے یہ ٹھیک ہے بچوں یہاں تک سارا مکمل ہو گیا اب اگلی سرگرمی دیکھیں بچوں حروف کی ترتیب بدل کا نئے الفاظ بنائیے جی یعنی کہ ہمارے پاس تین لفظ دیئے گئے ہیں آرام روشنی بدولت اب ہم نے ان کے جو ہیں حروف ہیں ان کی ترتیب کو آگے پیچھے کر دینا ہے اور پھر سے نئے جو ہیں الفاظ بنانے ہیں کتنے ایک دو تین چار یعنی ہر لفظ کے ہم نے پھر سے نئے چار لفظ بنانے ہیں لفظ بنانے سے پہلے بچوں سب سے پہلے آپ ان الفاظ کے جو حروف ہیں ان کو الگ الگ سے لکھ رہے ہیں جیسے یہ دیکھیں آرام کا الف مدہ رے الف می اس طرح سے آرام کا ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے آرام کے جو حروف ہیں ان سے ہم نے جو لفظ بنائے آم پہلا لفظ ہم نے کیا بنایا آم اگر آم کے آپ حروف پر غور کریں تو ہم نے یہ حروف کہاں سے لیے آرام کے جو حروف تھے الف مدہ اور مین اسی طرح دوسرا لفظ رام بنایا اسی کے حروف بھی جو ہم نے لیے آرام سے تیسرا لفظ ہم نے بنایا عمر اس کے حروف بھی ہم نے کہاں سے لیے آرام سے اور چوتھا مار جی تو بچوں آرام کے جو حروف ہیں ان کی ترتیب بدل کر ہم نے کون سے نئے لفظ بنائے آم رام عمر مار اب دیکھئے ہمارے پاس جو نیا ہے روشنی سب سے پہلے جس طرح ہم نے آرام کے جو حروف ہیں ان کو الگ کیا تھا اسی طرح روشنی کے حروف کو ہم الگ لکھ لیں گے رے واو شین نون چھوٹی یہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ سارے الگ کر لیے اب دیکھیں ان سے ہم نے جو لفظ بنائے روشن روشن کے حروف دیکھیں رے واو شین نون یعنی روشن کے جو حروف تھے ہم نے کہاں سے لیے روشنی سے پھر دیکھیں دوسرا لفظ شور شور کے حروف کو اگر غور کرے تو وہ بھی ہم نے روشنی کے حروف سے لیے پھر تیسرا لفظ ہم نے بنایا روش روش کہا جاتا ہے طور طریقے کو ٹھیک ہے اس کے بھی ہم نے جو حروف ہیں روشنی سے لیے چوتھا لفظ ہم نے بنایا نشر ٹھیک ہے وہ ہم نے کہاں سے لیے اس کے حروف بھی ہم نے ریکھیں نون شین رے یعنی روشنی کے حروف کی ترتیب بدل کر ہم نے جو لفظ بنائے وہ ہیں روشن شور روش نشر اب اگلا دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگلا جو لفظ ہے ہمارے پاس بدولت آرام اور روشنی کے حروف کی طرح بدولت کے حروف کو بھی ہم نے الگ الگ سے لکھ لیا دیکھیں بے دال واو لام تے اب ہم لفظ بنائیں گے سب سے پہلا دیکھیں بل بل کے دیکھیں بے لام اگر غور کریں تو بدولت کے جو حروف ہیں بے لام ٹھیک ہے دوسرا لفظ ہم نے بنایا دولت دولت لفظ کے جو حروف ہیں وہ بھی ہم نے بدولت لفظ کے حروف سے لیے دال واو لام تے تیسرا لفظ ہم نے بنایا بول بول کے حروف بھی یہاں سے ہم نے لیے چوتھا لفظ ہم نے بنایا تول تول کے جو حروف ہیں وہ بھی ہم نے یہی سے لیے تو اس طرح بدولت کے جو حروف تھے ان کی ترتیب ہم نے بدل کر کون سے چار نئے لفظ بنائی بل دولت تول بول جی بچو یہاں تک ہمارا کام ہو گیا اب آگے صفہ نمبر تین تیس پہ نئے الفاظ کے معنی ہے یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں دن چڑھنا اسی کی بدولت انایت اور کھیتیاں اور اس کے ساتھ صفہ نمبر انتیس دیکھیں صفہ نمبر انتیس پہ نئے الفاظ کے معنی غیبت اور مفہوم یہ سبق مقالمہ کے ہیں ٹھیک ہے انہیں بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے جی تو بچو ہمارا آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوا بہت ساری نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ